کوئی تعلق نہیں ہوتا اس ٹرسٹ کی پراپٹی سے یہ وہی کیسے اور انشاءاللہ ازاد اور علا عدلیہ کے سامنے یہ بھی کیس آئے گا تو یہ بھی ایک پیک اور سیاسی بنیادوں پر بنایا ہوا کیسے یہ بھی ختم ہی ہوگا انشاءاللہ آج خان صاحب سے با الیکشن کے بعد پہلی ملاقات تھی خان صاحب نے افسوس حیرت کا اظہار کیا ہے با الیکشن کے ریزلٹ پہ اور ایک کمپیریزن ضرور کیا ہے ایک طرف آپ نے کے پیکے میں بھی با الیکشن دیکھے ہیں دوسرے طرف آپ نے پنجاب میں با الیکشن دیکھا ہے پنجاب میں با الیکشن نہیں ہوا با الیکشن کے نام پہ ایک کھالا دن ایک شرمناک دن تھا جس میں سے باکسز پہلے سے برے ہوئے تھے اتنی ووٹ جو کبھی ڈلی نہیں گئی تھی تاریخ میں ان کنسٹیچونسی پہ کل اتنے ووٹ ڈلوائے گئے تھے یہ ووٹ نہیں تھا یہ سیلیکشن نہیں تھا یہ پہلے سے پیشدہ نتیجے تھے جو عوام نے باہر دیکھے خان صاحب نے ایک بات سب کے سامنے بارہا کہا ہے اور وہ ہم ابتحجاج کرتے رہے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے الیکشن کمیشن سے ہمارا ہمیشہ یہ احتجاج رہا ہے یہ مطالبہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے نہیں تو پولیٹیکل پارٹی سکور ہمیں لیول فلینگ پیلڈ دی تھی نہ وہ اقدامات کر دیئے تھے جس سے الیکشن فری اور پیر اور ٹرانسپیرنٹ ہو آج بھی خان صاحب نے کوششن کیا ہوا ہے کہ ریٹرننگ اپسر اور ڈسٹک ریٹرننگ اپسران جوڈیشری سے کیوں نہیں لیے گئے آج بھی خان صاحب نے کوششن کیا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک بار پھل ازاد فری الیکشن کرانے میں ناکام ہو چکا ہے دو حقوق ہوتے خان صاحب نے پوائنٹ اوٹ کی ہیں ایک یہ عوام کا کہ اپنے مرضی کے ساتھ اپنے نمائندوں کو چوز کرے یہ بھی عوام کا حق ہے کہ ان کا ہر ووٹ صحیح طریقے سے کاؤنٹ ہو یہ بھی عوام کا بنیادی حقوق ہے کہ ان کے چنے ہوئے نمائندے پارلیمان میں داخل ہو خان صاحب یاد دہانی کرانا چاہتے ہیں اپنے چیف جسٹس پاکستان کو کہ ہم نے فارم فوٹی پائپ پہ ایک پیٹیشن فائل کی تھی دو مہینے سے وہ اس پیٹیشن کی شنوائی نہیں ہوئی ہم نے کمیشن پہ پیٹیشن فائل کی ہے آٹھ مہینوں سے زیادہ ہو گیا اس کی شنوائی نہیں ہوئی ہم نے ایک اور پیٹیشن فائل کی ہے ریزر سیٹ پہ اس کی بھی آج تک ہیرنگ کی ڈیٹ فکس نہیں ہوئی دیسپائٹ دی فیکٹ کہ دو مرتبہ میں خود بھی ملا ہوں ایڈیشنل ریجسٹر آر کو لیکن آج تک اس کی بھی کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہوئی آج خان صاحب کی طرف سے سپریم کورٹ سے ہمارا مطالبہ ہے اور ہماری درخواست ہے ہمارا التجاہ ہے کہ اگر آپ کمیشن بنا کے ہیرنگ کرتے فارم فوٹی پائپ والے پیٹیشن پہ تو شاید کل جو بائے الیکشن میں کولہام داندلی نہیں ہوئی بل سب کے سامنے داندلی ہوئی ہے شاید یہ نہ ہوتا پرسو جو الیکشن ہوئے اس الیکشن میں پریزائیڈنگ افسران پولنگ سٹاپ خود کہہ رہا ہے کہ یہ باکسز پڑھیں اس باکسز میں ووٹ ڈالے گئے ہیں اور پہلے سے ہوئے ہیں ایک کہہ رہا ہے کہ یہ باکسز صبح سے ڈلے پڑے ہوئے ہیں صبح الیکشن کے وقت سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ ووٹ تو سارے ڈل چکے ہیں پریزائیڈنگ افسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ووٹ میرے پاس ریجسٹر اس پولنگ سٹیشن پہ ست سو پچاس ہے بڑھ لیکن نو سو ووٹ ڈلے جا چکے ہیں خان صاحب یا دیانی سپریم پورٹ کو کروانا چاہ رہے ہیں کہ عوام کی بنیادی حقوق جس میں یہ حق بھی شامل ہے کہ وہ آزادانہ طریقے سے اپنا ووٹ استعمال کرے اور ووٹ جس کو دے دے وہ ووٹ کاؤنٹ ہو اور وہی نمائندہ پارلیمان میں بیٹھے نہ کہ منڈیٹ چور پارلیمان میں بیٹھے ہم ان کو یاد دیانی کرا رہے ہیں اس پیٹیشنوں کی بھی اور ایک بار پھر ان سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہماری ریزر سیٹو پہ پیٹیشن لکھے کیونکہ کے پی کے اس وقت سینٹ میں ریپریزنٹ نہیں ہو رہا وہاں سینٹ کا الیکشن اس وقت رکا ہوا ہے خان صاحب نے بی بی کے سہت کے بارے میں بھی کہا ہے آج آپ کو یہ بھی گز گزار کرواتے ہیں کہ بنی گالا میں بی بی موجود ہے اکیلی اس کی صحت اور سیکیورٹی کے ذمہ دار وہ لوگیں جن کے ہاتھوں میں ان کی کسٹڈی ہے ظلم کی انتہا یہاں تک ہے کہ وہاں کسی اور کو اتنی جانے کی اجازت نہیں دیتے کہ بنی گالا میں جتنے پلانٹس تھے جتنے پودے لگے ہوئے تھے جتنا گراس ہے اس کو کوئی پانی نہیں دے سکتا وہ بھی سارے خراب ہو گئے آج خان صاحب نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ ان لوگوں سے جیل انتظامیہ سے ہماری یہ تو درخواست ہے کہ اپنی ظلم کی انتہا اتنے حد تک نہ لے کے جاؤ کہ ایون وہ جو پودے لگے ہوئے ہیں اور پلانٹس لگے ہوئے ہیں درخت لگے ہوئے ہیں وہاں جو گراس لگا ہوا ہے گھر میں وہ آپ ان کو پانی دینے کیلئے تو اجازت دے دیا کریں وہاں تک اجازت نہیں ہے ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے یاد دہانی کروائی ہے اس کیس کے سلسلے میں بھی وقلہ کی کنونشن ہوگی ہمارے وقلہ کی کنونشن کے لیے خان صاحب کا فیغام ہے اور وہ یہ کہ ہم نے رول اپلا کو حادثے نہیں جانے دینا رول اپلا ہوتا تو ہمارے حقوق پہ ڈالے نہ ڈالے جاتے یہ بار بار فارم فوٹی پائپ اور کل عام دانلی ہمیں نظر نہ آتی لیکن صرف رول اپلا نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہم سب سے اپیل کر رہے ہیں کہ بیچ منڈے والے دن ساری فرائیڈے والے دن پاکستان تحریک انصاب کیا احتجاج ہوگا وہ سارے کنسٹیچونسی میں ہوگا وہ بڑا فورمن ہوگا پارٹی کے سارے ورکر سپورٹروں سے درخواست ہے کہ پاکستان اور پی ٹی آئی کا جنڈا صرف پاکستان اور پی ٹی آئی کا جنڈا آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے باقی کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاؤ یہ الیکشن کے نام پہ جو ڈراما رچایا گیا اس کی ہم مضمت کرتے ہیں خان صاحب کی طرف سے شدید مضمت ہے انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا عوام اپنے حقرہ دہی صحیح استعمال کرے گا جمہوریت ایک بار پھر مضبوط ہوگی انشاءاللہ تعالی دیکھو خان صاحب نے یہ قویسٹن خان صاحب سے کیا گیا کہ شاید کچھ سیاستدان ہے اور کوئی اداروں کے کچھ لوگ ہیں جو کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں خان صاحب نے مکمل اس کی نفی کی ہے کہ نہ ہمارے پاس کوئی پیغام آیا ہے نہ خان صاحب کے پاس کوئی پیغام گیا ہے نہ انہوں نے کہا ہے میرے پاس کوئی پیغام آیا ہے ایز ای چیرمن پی ٹی آئی نہ میرے پاس کوئی پیغام آیا نہیں ہمارے پارٹی کے اور لیڈرشپ کے پاس آیا ہے تو کوئی ایسی ہماری مذاکرات نہ ہونے جا رہی ہے نہ کوئی مذاکرات ہوئی ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اگر مذاکرات کا کوئی پیغام آیا اور کوئی کرنے جا رہے تھے ہم آپ کو اطلاع دیں گے وہ انشاءاللہ ہم کلیام کریں گے بی بی کے صحت کے بارے میں ہم نے خدشات کا اظہار کیا تھا کل بھی ہمیں نہیں بتایا گیا دو مرتبہ ڈاکٹر گئے ایسی جی کے لیے بھی گئے ہمیں بتایا بھی نہیں گیا ہمیں اعتماد بھی نہیں لیا گیا یہ بھی نہیں ہوا کہ الیزٹ سے پہلے کیسے تھے اور بعد میں کہتے صبح کے وقت جب گئے تو انہوں نے کہا ہمیں لگ رہے کہ یہ ہارٹ اٹیک کی طرف جا رہی ہیں اس لیے دوبارہ رات کے وقت بی بی نے یہ بتایا دوبارہ پھر رات کے وقت انہوں نے کیا اور بی بی کہہ رہی تھی کہ میری طبیعت ٹھیک ہے جہاں تک زہر کا تعلق ہے وہ ٹیسٹ ہو چکے ابھی تک کوئی ریزلٹ نہیں آیا تاکہ ہمیں کوئی انڈسکوپی کا ابھی تک ریزلٹ نہیں آئے بی آپسی کے بھی ریزلٹ دیکھیں جہاں تک آٹی ایس کا تعلق ہے نہ ایم ایس سسٹم بیٹھنا چاہیے نہ آٹی ایس سسٹم بیٹھنا چاہیے نہ دانلی ہونے چاہیے نہ پروینشل اور نیشنل اور نہ لوکل گورنمنٹ الیکشن میں کسی صورت دانلی ہونے چاہیے عوام کے ووٹ کا قدر ہونا چاہیے جو جس کو ووٹ دے وہ منتخب ہو اور وہ عوام کے ووٹ اور سپورٹ سے آئیں اور وہ لوگ پارلیمان میں ہوں اس پہ کوئی دور آئے نہیں ہیں لیکن اٹارہ اور چوبیس کی میں زمین اور اسمان کا فرق ہے آپ نے دیکھا آٹھ فروری کو الیکشن ہوئے لیکن سارے فارم فورٹی پائپ چینجوں کی فارم فورٹی سیون بن گئے اور فارم فورٹی سیون میں جہاں دانلی ہوئی وہ وہاں آپ نے دیکھا پورے پاکستان میں سنتیس پیسد اگر اٹر نہ اٹھے تو دانلی والے جگہوں میں اور ان کے کارڈوں میں ایک ہی کنڈیڈیٹ آگے بڑھ رہا ہے وہ ہنڈر پرسن اور ہنڈر سے زیادہ پرسنٹیج بھی ہوا ہے کل جو پرسو جو الیکشن ہوئے ایکیس تاریخ ہو وہ ہم نے دیکھا ہمارے سامنے پڑے ہوئے ہیں بلکہ مجھے الیکشن سٹاب کہہ رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک سو بیس ووٹ پول ہوئے ہیں یہ تین باکسز بڑے پڑے ہیں سر یرات کو میں کاؤنٹ کروں گا قانونی طور پر کی نہیں ہم نے ان کو کہا جنہیں آپ سے بروائیں وہ آپ سے کاؤنٹ بھی کروائیں گے تو یہ تو الیکشن نہیں تھا یہ تو کھولیام تھا دیکھیں ہر جگہ پی ٹی آئی میں کہہ رہاں میں گجرات گیا ہوں جتنی دنیا وہاں صرف دیکھنے کے لیے جب ان کو پتہ چلا کہ چیرمین پی ٹی آئی آیا ہے ان کی محبت دے کر کہ میں زندگی بر گجرات کے لوگوں کا مشکور رہوں گا وہ خان صاحب کی محبت میں اتنے لوگ آئے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہاں نہیں نکلے جن پولنگ سٹیشن پہ انہوں نے داندلی نہیں کیے وہاں کا ریزلٹ شام کو آیا تو ہمارے پائیو ہنڈرڈ ہے اور ان کے جو ہیں پوٹی نائن ہے دوسرے پہ ہمارا ہنڈرڈ سیونٹی ہے تو ان کے ٹوانٹی نائن ہے یہ ریزلٹ ہیں جو ہمارے ریزلٹ ساتھ آگئے اور وہ آپ فارم جو پوٹی ایٹ میں بنتا ہے اور ٹیلی کرتا ہے وہ پس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا خان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو مضامت کی سیاست ہے جو آپ کے پاری پی ٹی آئی اس کی وجہ سے آپ کی پارٹی کو کارکہ مشکلات کا سامنا کرنا پایا ہے آلیہ الیکشن کی دیکھتے ہیں اس کے پار پائی الیکشن نے ارزام لگایا کہ مکمل کرتی کیا آپ کی پارٹی کی حضرت یہ دو لبزوں کا مسلسل استعمار اور مفاہمت اور مضاہمت ہم کہتے ہیں ہم اپنے حقوق کیلئے لڑ رہے ہیں اس کو ہم مضاہمت نہیں کہہ رہے ہیں کیا ایک بندے کی حقوق پہ آپ ڈاکہ ڈال رہے ہیں آپ چودہ چودہ گھنٹے ہیرنگ کر رہے ہیں دس منٹ کی بریک کر رہے ہیں آپ ان کو کراس اگزامنیشن کی اجازت نہیں دے رہے ہیں آپ ان کو ایوڈنس پروڈیوس کرنی کی اجازت نہیں دے رہے ہیں وہ کیا کرے ہاتھ اٹھائے بیٹھ جائیں یا وہ اپنے حقوق کیلئے لڑے اور عدالتوں میں چلے جائیں آج آپ نے دیکھا آپ کے سامنے دیکھا جج صاحب سے ریکوست کیا گیا کہ سر میں میڈیا کو کچھ کہنا چاہتا ہوں یہ تو وہ ٹرائل ہے جو اوپن ہے لیکن آپ سب لوگوں کو پولیس نے باہر نکالا پھر ہم نے جج صاحب سے ریکوست کی کہ جب آپ اٹھیں تو پولیس نے ان کو باہر نکالا اور ابھی ٹرائل چل رہا ہے اور میڈیا کو باہر نکالا کیا کبھی میڈیا کو باہر نکالا جا سکتا ہے تو ہم تو مضاہمت نہیں کر رہے اور ہم تو مفاہمت سے انکار نہیں کر رہے ہم اپنے حقوق کیلئے لڑ رہے ہیں اور ہم نے حقوق کیلئے لڑتے رہیں گے ہمارے خلاب سارے غیر سیاسی بنیادوں پر بے بنیاد کیسز بنائے گئے ہیں اس کو ختم کرنے کے لئے ہم کوشش آئے خان صاحب نے آج بھی کہا ہے کہ خان صاحب پر کیس ہوا ہے خان صاحب کے بانجو پر کیس ہوا ہے خان صاحب کے میسز پر کیس ہوا ہے بی بی کا بشرا بی بی کا کسی چچرخانہ کی کیس کے ساتھ دور دور تک تعلق نہیں ہے اس کا نام نہیں ہے اس نے پیسے نہیں دیے اس کا نام کیابنٹ ڈیویجن کے لسٹ میں نہیں ہے لیکشن کمیشن میں نہیں ہے جو دلاور والا کیس ہے اس میں نہیں ہے اس کو صرف چودہ سال کی سزا اس لئے دی گئی تاکہ ان کو ظلیل کرنا رسوا کرنا بدنام کرنا ان کی کریڈیبلیٹی ٹارچر کرنا اور خان صاحب پہ پرشن ڈالنا اس کو کسی کمپرومائز پھلانا اس پرپس کے لیے دیکھو ہم سب کے حقوق کے لیے اٹھا رہے ہیں اس وقت خان صاحب کے علاوہ کسی بھی بار بار کیسز جیل میں ٹرائل نہیں ہو رہے کسی کبھی ٹرائل جیل میں نہیں ہو رہا اور جس کبھی جیل میں ٹرائل ہو رہا ہو اس کو یہ رائٹ ملنے چاہیے بلکہ ہم تو آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں جیل میں کبھی ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا جیل میں کسی صورت ٹرائل نہ ہو یا آپ اوپن ٹرائل رکھیں آپ الكادر میں کونسی چیز ہے جو آپ چپا رہے ہیں کیا الكادر کا کیس توشہ خانہ کا جیل میں آپ کیوں کر کریں گے کیا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی بنیادوں پہ آپ کر رہے ہیں تو اتنی ساری دنیا سارے کیسز میں آ رہے ہیں آپ صرف عمران خان صاحب کو اجازت نہیں دے سکتے اگر نہیں دے سکتے تو ہم سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے تو التجا کرتے کرتے تک ہے کہ آپ ہمیں بیل دے دے پھر عدالت میں پیش ہونا خان صاحب کی اپنی مرضی اور اپنی صاحب کی وہ لے لے کے آئیں کہ کیا آپ یہ تو صرف اور صرف ان کو ہٹ کرنے کے لیے ٹرائل چلائے جا رہا ہے یہ بتائیے گا کہ جو سکتے اتخابات کے نتائج آئے ہیں ظاہر ہے اس پہ آپ کے نامزات ہیں لیکن جو آپ کی مخالف سیاسی جہاز ہے اس ویسی جو حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جو آران خان کا جو تکراہوں کی سیاست کا جو بیانیا ہے اسٹیبلشمنٹ سے یہ اس کا نتیجہ ہے اور عوام نے اس بیانی کو مسترد کرتے ہیں کیا کہیں دیکھو عوام نے کوئی سیاست اس بیانی کو مسترد نہیں کیا اور ہم کہتے ہیں ہمارا ٹکراہ کا مطالبہ ہرگز نہیں ہے یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو مخالفی نے ان کو کچھ اور نہیں کرتا ہم عوام کی حقوق کی بات کر رہے ہیں خان صاحب پارلیمان کی مضبوطی کی بات کر رہے ہیں عوام کے حقوق کی بات کرنا چاہ رہے ہیں اور وہی وہ کرتے رہیں گے کیا یہ مضاہمت ہے کہ ہم کہیں جی ہمارے سیٹیں نہیں ملی کیونکہ آپ نے باکسز بھر لی ہے ہم کیا کریں ایکسپٹ کر لیں یہ ڈیل کریں وہ پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ خان صاحب پاور شیرنگ پہ بلیپ نہیں کرتے وہ عوامی سیاست پہ بلیپ کرتے عوام کی حقوق پہ کرتے ہیں خان صاحب مجھے جو خود کہتے تھے کہ کس کو آپ نے ٹکٹ دینے تو ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ ٹکٹ دے دے ورکروں کو اور ایسے ورکروں چاہے ان کی تین نسلوں میں سے کوئی پارلیمان نہ گیا ہو تو خان صاحب تو عوامی سیاست کرتے پاور شیرنگ ہوتی تو ہم بھی ان کے ساتھ ڈیل کرتے اور ہم پہ حکومت بنواتے لیکن ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ جو ہمارا منڈیٹ چوری کر کے پارلیمان میں بیٹے ہیں ہم ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے شکریہ